اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو لیکن سلیں گے لیاقت بازار کوئیٹا جو کہ کوئیٹا کا سب سے مشہور اور سب سے بڑا بازار ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان میں غیر ملکی سامان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا کوئیٹا کے تمام اہم بازار لیاقت بازار سے متصلی واقع ہیں اس وقت ہم میزان چونک کی طرف سے لیاقت بازار میں داخل ہو رہے ہیں ہمارے سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہوں گے بلدیہ فلازہ کی عمارت ہے یہ ایرانی سامان ایرانی کمبل کے حوالے سے مشہور ہے اسی بلدیہ فلازہ سے مقصر ڈرائی پروٹ مارکیٹ ہے اور یہی بلدیہ فلازہ سے مقصر ہے الیکٹرونک سی مارکیٹ جہاں پہ آپ کو ان سیو ڈیز مل جاتی ہے اور دیگر الیکٹرونک کا سامان آپ کو مل جاتا ہے جیسا ناظرین میں نے آپ کو کہا کہ لیاقت بازار کی مقصر ڈویٹا کے تمام مشہور اور اہم بازار ہے جیسے بسجد روڈ ہے جو دوک کے سامان کے لیے مشہور ہے اب دوستہ تار جو لیاقت بازاری کی طرح بڑا تہار کی بازار ہے اور ہر آخر میں لیاقت بازار کی پرنس روڈ ہے جو دوک پلوچی چپل کے حوالے سے مشہور ہے غیر ملکی کپڑے کی بات کریں تو شبنم مارکیٹ ہے جو کہ لیاقت بازار کے شروع میں ہی دائیں ہاتھ پہ مارکیٹ آئے گی اس کا داخلے کا راستہ شبنم مارکیٹ کا کندھاری بازار سے بھی جاتا ہے لیاقت بازار سے بھی اس کا راستہ جاتا ہے اور مسجد روڈ سے بھی آپ شبنم مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں لیاقت بازار کے اندر دونوں سائٹوں کے دیبانے ہیں اور آپ کو مارکیٹوں کے بورٹ بھی نظر آئیں گے جو کہ انڈر گراؤنڈ مارکیٹیں بھی ہیں اور دونوں سائٹوں پہ جیسے سنہری مارکیٹ ہاشمی مارکیٹ ہے چوری گلی ہے یہ آپ کو لیاقت بازار کے دونوں سائٹوں پہ مارکیٹیں نظر آئیں گے جہاں سے آپ اپنے شاپنگ مغیرہ کر سکتے ہیں یہاں کھانے پینے کے ہوتل بھی ہیں اور رہائشی ہوتل بھی ہیں عبدالستار روڈ پہ آپ کو رہائشی ہوتل مل جائیں گے اچھے ہوتل مل جائیں گے اور آپ کو اچھے چائے خانے یہاں پہ مل جائیں گے آپ کو مزان چوک سے متسل شاہ والی ہوتل مل جائیں گے اور نمکین روش کے حوالے سے مشہور ہے لیاقت بازار میں خادم چارٹ ہاؤس والا مشہور ہے اس کی ویڈیو بھی ہمارے چینل پہ موجود ہے اس کے علاوہ جہاں لیاقت بازار ختم ہوتا ہے پرنس روڈ وہاں پہ آپ کو دیسی خانوں کے ہوتل بھی ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا وہاں پہ بہت ہی اچھے کھانوں کے آپ کو ہوتل دکھائیں گے اور جیسا کہ میں نے اپنے ہر ویڈیو بتاتا ہوں گلوچستان کی یہاں پہ بازاروں میں تمام لین دین تمام کاروبار اردو زبان میں ہوتا ہے مقامی لوگ مقامی دکاندار ملنسار ہیں آپ کو کشام دیت کہتے ہیں اور آپ کو کوئی اجنبیت کا احساس یہاں پہ نہیں ہوتا اور الحمدللہ کوئی نو امان کا بھی یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے آپ جب بھی اسٹیشن کی طرف سے لیاقت بازار آئیں تو رکشے والے کو آپ کہیں کہ منان چوک پہ اتریں وہ دھائی سو سے تین سو لے گا اسٹیشن سے منان چوک پہ آپ منان چوک کی طرف سے کندھاری بازار میں داخل ہوں گے اور پھر وہاں سے پیدل واک کرتے ہوئے میزان چوک پہ آئیں گے اور پھر میزان چوک سے لیاقت بازار میں داخل ہو جائیں گے تو اس طرح آپ تمام مارکیٹیں تمام بازار پیدل گھوم پھر سکتے ہیں ناظرین اب ہم لیاقت بازار کے بلکل آخری سیرے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ پرنس روڈ پہ ختم ہوتا ہے پرنس روڈ جو اکل بلوچی چمپل ہے بلوچی چمپل کے حوالے سے مشہور ہے اور پھائی طرف ہو جائیں گے اور اسی چوک سے آپ کو سکار روڈ اور پسید روڈ پہ بھی داخل ہو سکتے ہیں اور اس طرح کوئیٹا کے تمام بازاروں کو آپ پیدل وزٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی